بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا لہٰذا آپ بے وضو ہیں اس وقت ٹھیک ہے چار کیا کیا ہیں چہرے کا دھونا چہرہ کہاں سے کہاں تک کا یہاں سے داڑی کے نیچے سے لے کر ٹھیک ہے یہاں سے لے کر کے پیشانی میں جہاں تک بال اگنے کی جگہ ہے اصل میں بال جہاں تک ہے یہاں کوئی اگر بال نیا ہو کسی کا سر کو مکمل دھونا یہ نہیں ہے جہاں سے عام طور پر بال نکلتا ہے لوگوں کے سر میں بال اگتا ہے بال اگنے کی جو جڑ ہے وہاں تک اور ادھر سے کان کی لو اور ادھر میں کان کی لو یہاں تک اتنے حصے کو چہرہ کہتے ہیں اس کا دھونا ضروری ہے اور اسی طرح ہاتھ کا دھونا کہونیوں سمیت مکمل کہونیوں سمیت دھونا دونوں ہاتھ کا دھونا اور یہ ایک ایک مرتبہ چہرے کا بھی ایک مرتبہ دھونا ضروری ہے تین مرتبہ دھونا سنت ہے ایک مرتبہ دھونا ضروری ہے ایسا ہاتھ کا بھی اور سر کا مساہ کرنا چوتھائی سر میں پورے سر کا مساہ کرنا سنت ہے کم سے کم چوتھائی سر چوتھائی کیسے ہاتھ ایسے ہی لے کے رکھ دیں گے جتنا حصہ آئے گا وہ کہتے ہیں چوتھائی سر کو چار حصہ کر دینے سے اس کا جو ایک حصہ ہوتا ہے وہ ہے چوتھائی اتنے حصے کا مساہ کرنا ضروری ہے اگر کوئی اتنے حصے کا مساہ کیا نہیں ہے بس ایسے ہی ہاتھ ڈال کے لے کے آ گیا ذرا سے انگلی ایسے دو چار انگلی لگا کے لیے بھا گیا اس سے وضو اس کا نہیں ہوا کیونکہ کم سے کم اتنا چوتھائی میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ہاتھ کو ایسے لے کے رکھ دیں گے جتنا حصہ آتا ہے وہ ہے چوتھائی اتنے حصے کا مسا کرنا ضروری ہے وضو میں اور بہتر تو یہ ہے کہ پورے سر کا مسا کیا جائے یہ سنت ہے یہاں پر سنت کی بات نہیں فرائز کی بات کر رہا ہوں میں اور اسی طرح پاؤں کا دھونا ٹکھنوں سمیت پاؤں کا دھونا یہ بھی ضروری ہے دونوں پیر کا ایک ایک مرتبہ اور یہ فرائز کی بات تھی رہی یہ بات کہ دھاڑی میں اگر کسی کی دھاڑی ہے تو اس کو دھونے میں کیا مسئلہ ہے ذرا سمجھئے گا دھاڑی میں اگر کسی کی دھاڑی دھاڑی جو ہے گھنی نہیں ہے ہلکی دھاڑی ہے ہلکی اور گھنی دھاڑی میں فرق کرنے کا میعار یہ ہے کہ اگر کوئی تھوڑی دور سے آدمی دیکھے اور اس کے دھاڑی کے اندر میں جو اس کا چمڑا ہے جو کھال ہے یعنی جو چمڑا اس کا جسم کا ہے وہ دور سے ذرا سے نظر آنے لگے تو سمجھئے کہ یہ دھاڑی ہلکی ہے اگر وہ چمڑا اس کے دھاڑی جو بال کے اندر سے چمڑا ہے وہ نظر نہیں آرہا ہے دھاڑی میں جو چمڑا ہے اندر والا وہ حصہ نظر نہیں آرہا ہے سمجھئے کہ وہ گھنی دھاڑی ہے تو ایسی صورت میں اگر ہلکی دھاڑی ہے تو پھر ان دھاڑی میں پانی ڈال کر بلکل چمڑے کا بھی دھونا ضروری ہو جائے گا اس کے لیے اس آدمی کے لیے جس کی ہلکی دھاڑی ہو اور جس کی گھنی دھاڑی ہو اس کے لیے چمڑے کا دھونا وہ ضروری نہیں ہے بس پانی کا دھاڑی کے اوپر والے جو بال ہیں ان کو دھو لینا یہ کافی ہے مسئلہ ذرا سمجھئے گا بہت اہم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھئے کہ وضو میں اگر آپ ہاتھ اور پیر میں دھو رہے ہیں ہاتھ اور پیر کو جو دھوں گے اس میں کہیں پر بھی اگر کوئی آٹا وٹا لگا ہوا تھا اور سوک گیا ہے اگر آپ اس کو چھوڑاتے نہیں ہیں بغیر چھوڑائے ویسے ہی آپ اس میں وضو کر لیتے ہیں آٹا سوک کر اس میں چمٹ گیا تھا آپ کے انگلیوں میں پکانے کے لیے اس طرح ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہے اگر کوئی تارکول لگا ہوا ہو یا ناخن پالش لگائے ہیں یا پھر جو ہے پینٹ ونٹ پینٹ کرتے ہیں آج کل لوگ رنگ منگ لگاتے ہیں تو پینٹ جو کرتے ہیں وہ لگا ہوا ہے اس کو چھوڑائے بغیر آپ کا وضو نہیں ہوگا اس کو چھوڑانا ضروری ہے پھر جا کر آپ کا وضو درست ہوگا ہاں البتہ اگر آپ اس کو چھوڑاتے ہیں دھوتے ہیں اچھی طرح سے دھوتے ہیں اور وہ صاف نہیں ہوا وہ ایسے ہی رہ گیا پوری آپ نے کوشش کی اور وہ پھر بھی اس کے باوجود نکلنا نہیں وہ ایسے ہی رہ گیا اس کے باوجود آپ کا وضو ہو جائے گا لیکن اگر نکالنے پہ قدرت ہو آپ نئے نکالنے اور وہ ایسے ہی وضو کر لیں اوپر سے پانی چلا جائے اس سے آپ کا وضو درست نہیں ہوگا اور اسی طرح وضو کرنے کے بعد اگر آپ ناکھن کاٹ دیتے ہیں ناکھن کاٹتے ہیں یا بال بال کاٹتے ہیں صاف کرتے ہیں اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا دوبارہ آپ ہاتھ بات دھونے کی ضرورت نہیں ہے سر کا بال اگر آپ صاف کر دیتے ہیں آپ بلکل ٹکلے ہو جاتے ہیں یعنی بلکل جو ہے آپ گنجہ ہو جاتے ہیں جسے کہتے ہیں بلکل آپ سر مون دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں آپ کو اب دوبارہ مسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چند مسائل وضوح کے بارے میں بہت اہم تھے میں نے اس میں تفسیر سے اور مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں